آداب ناظرین آئیے دیکھتے ہیں پتھیس میں کی ٹوپ نیوز تلنگانہ کے نئے سیکریٹریٹ میں سی ایم کی سی آر نے زلہ کلیکٹرز کانفرنس کی صدارت کی اس کانفرنس میں وزراء سرکاری محکموں کے سیکریٹریٹز زلہ کلیکٹرز ایس پی اور دیگر آلہ عہدداروں نے شرکت کی چھے دہائیوں کی جدو جہد اور خربانیوں کے نتیجے میں پارلیمانی جمہوری طریقے سے تلنگانہ کیوں حاصل کیا گیا تھا تلنگانہ ریاست نے دس سال کی ترخی کی ہے تاکہ خوم کو خدیم زمانے میں فخر کیا جا سکے چیف منسٹر کیسی آر نے کلیکٹرز کو گاؤں کی سطح سے لے کر ریاستی سطح تک اپنی روز مرہ کی سرگرمیوں کے بارے میں مشورہ دیا اور بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر کون سی سرگرمیاں انجام دی جانی چاہیے وزیر آلہ نے دیہاتوں حلقوں اور ازلہ کے ذریعے شروع کیے جانے والے پروگراموں کے بارے میں بھی بات کی وزیر آلہ نے کلیکٹرز کو ہدایت دی کہ وہ فارمیشن ڈے کی تخاریبات کو کامیاب بنانے کے لیے وزراء خانون سازوں اور عوامی نمائندوں کے ساتھ تالمیل پیدا کرے وزیر آلہ نے فارمیشن ڈے کی تخاریبات سے متعلق اخراجات کے لیے کلیکٹرز کو ایک سو پانچ کڑوڑ روپے کے فنڈز جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا تلنگانہ ایم سیٹ کے نتائج جاری ایگری کلچر میں 86 فیصد اور انجینئرنگ میں 80 فیصد تلبہ ہوئے کامیاب تلنگانہ ایم سیٹ کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں 86% تلبہ ایگری کلچر اور 80% انجینئرنگ میں کامیاب ہوئے ہیں وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے ماساب ٹانک ہائیدرباد میں ہائیر ایڈوکیشن کانسل کے دفتر میں اہدیداروں کے ساتھ نتائج کا اجرا کیا ایم سیٹ ایگری کلچر کے شعبے میں 84% لڑکے اور 87% لڑکیاں پاس ہوئی ہیں انجینئرنگ سٹریم میں 79% لڑکے اور 82% لڑکیاں پاس ہوئی ہیں نتائج سرکاری ویب سائٹ ایم سیٹ.tsche.ac.in پر دیکھے جا سکتے ہیں وزیر تعلیم نے کہا کہ داخلے کے عمل سے متعلق نوٹیفکیشن جلد ہی جاری کر دیا جائے گا یوٹی خادر کرناٹک اسمبلی کے سپیکر ہوئے منتخب سابق وزیر کو پہلے مسلم اسپیکر بننے کا ملا عزاز کرناٹک کے سابق وزیر اور پانچ مرتبہ اسمبلی کے لیے منتخب ہونے والے یوٹی خادر کو متفقہ طور پر کرناٹک خانون ساز اسمبلی کا سپیکر منتخب کر لیا کیا ہے یوٹی خادر کرناٹک اسمبلی میں پہلے مسلم اسپیکر بننے کا بھی عزاز حاصل ہوا ہے اس سے قبل اس عہدے پر کوئی بھی مسلم خائد منتخب نہیں ہوا آج اسمبلی میں اسپیکر کے عہدے کا انتخاب ہوا پرو ٹیم اسپیکر آر وی دیش پانڈے نے الیکشن سے متعلق کاروائی چلائی چیف منسٹر صدہ رامیہ نے خادر کے نام کی تجویز کی جس کی تائید ڈپٹی چیف منسٹر ڈی کے شفکمار نے کی اس طرح یوٹی خادر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے بعد اعزاز چیف منسٹر صدہ رامیہ اور اپوزیشن لیڈر وہ سابق چیف منسٹر بومائی نے یوٹی خادر کو کرسی صدارت تک پہنچایا دلہے پر حملہ کرنے کے بعد دلہن کا اغوا تلنگانہ کے کریم نگرزلہ میں فلمی انداز میں پیش آیا واقعہ تلنگانہ کے کریم نگرزلہ میں دلہے پر حملہ کرنے کے بعد ایک نئی نویلی دلہن کا فلمی انداز میں اغوا کر لیا گیا اغوا کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ اس کے رشتے دار ہی بتائے گئے ہیں کریم نگر کے حضور آباد ٹاؤن میں پیش آئے دلہن کے اغوا کے واقعے نے سنسنی مچا دی ہے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نوبیہاتا جوڑا جکتیال زلا کے کونڈا گڑوں میں شادی کے بعد ہنم کونڈا جا رہا تھا گاڑی حضور آباد امبیٹکر کے مجسمے کے پاس رکی دلہن کو اس کے رشتے دار کار روک کر زبردستی لے گئے اور حملہ آوروں نے دلہے پر حملہ بھی کر دیا تمام پندرہ افراد نے ایک ساتھ کار پر حملہ کیا اور لڑکی کو اغوا کر لیا اس واقعے سے متعلق مناظر وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئے کٹا ہوا سر ملنے کے آٹھ دن بعد خاتون کے جسم کے ٹکڑے فریٹ سے ہوئے برآمت ہائدرباد میں سنسنی خیص ختل کا معاملہ حل ہائدرباد میں ایک شخص نے خرز دینے والی خاتون کا بے دردی سے سر خلم کر دیا اور جسم کے آزا گھر کے فریٹ میں چھپا دیئے یہ افسوسناک واقعہ ہائدرباد کے چیتنیا پوری میں پیش آیا ملزم کو پولیس نے چہہ شمبے کو ہی گرفتار کر لیا تھا تفصیلات کے مطابق آٹھ دن قبل ہائدرباد کے چادرگھاٹ موسی ندی میں ایک خاتون کا سر پلاسٹک کے کور میں ملا تھا اس واقعے سے علاقے میں سنسنی مچ گئی تھی کٹے ہوئے سر کو پولیس نے محفوظ کرتے ہوئے معاملے میں مقدمہ درچ کر کے تفشیر شروع کر دی تھی سر کے ذریعے متوفی خاتون کے دھانچے کا پتہ لگانے کے لیے آج ٹی میں تشکیل دی گئی تھی پولیس نے خاتون کے سر کے ساتھ پوسٹر چھاپے پولیس نے ملک پیٹ، سعید آباد، چادرگھاٹ اور پرانے شہر میں پوسٹرز جاری کیے تھے اور پوچھتاج بھی کی جاری تھی جس کے بعد خاتون کی شناخت انورادہ کے طور پر ہوئی ہے جو بطور نرس کام کرتی تھی متوفی کی بہن اور بہنوئی نے اس کی شناخت انورادہ کے نام سے کی ہائدرباد کے ٹپا چھو بوترا اور کئی علاقوں میں آدھی رات کو زہریلی گیس کی طرح عجیب و غریب بو کا اخراج خوف کے عالم میں لوگوں نے رات سڑک پر گزاری ہائدرباد کے علاقے، ٹپا چھو بوترا، کاروان اور کئی علاقوں میں چہارشنبے کی آدھی رات کو عجیب و غریب بو ہوا میں پھیل گئی مخامی افراد اس بو کو زہریلی گیس تصور کرتے ہوئے اپنے مکانات سے باہر نکل گئے اور رات سڑک پر گزاری بتایا گیا ہے کہ رات دو بجے کے بعد سے ہوا میں یہ عجیب و غریب بو شروع ہوئی جس کو لوگ برداشت نہ کرتے ہوئے ماسک پہن لئے آدھی رات سے اچانک شروع ہونے والی بدبو کیا زہریلی گیس تھی کیمیکل یا کوئی اور اس کی سرکاری طور پر وضاحت نہیں ہو سکی بدبو کی وجہ سے مخامی لوگ سخت پریشان ہوئے بعض خاندان اپنے مکانات کو لوگ کرتے ہوئے دوسرے مخامات پر منتخل ہو گئے کچھ خواتین اور بچے بیمار پڑ گئے بتایا گیا ہے کہ ٹپا چھو بوترا کے علاوہ پانچ دیگر کالونیوں میں بھی یہی صورتحال تھی جس سے مخامی لوگوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے بیٹی کی شادی کے مندب میں باپ کی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہوئی موت تلنگانہ کے پیداپلی زلہ میں افسوسناک واخیہ بیٹی کی شادی کے مندب میں ہی باپ کی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہوئی موت یہ افسوسناک واخیہ تلنگانہ کے زلہ پیداپلی کے گوداوری کھنی میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق 56 سالہ ایل شنکر وٹلنگر میں اپنی بیوی بیٹے اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا شنکر کی بیٹی کی شادی کل شب مخامی سنگارینی کمیونیٹی ہال میں انجام پائی شادی کے موقع پر وہ کافی خوش نظر آ رہا تھا لیکن یہ خوشی زیادہ دیر خائم نہ رہ سکی بیٹی کی شادی کی مصروفیت کی وجہ سے وہ تھک کر کرسی پر بیٹھ گیا اسی دوران توازن کھو کر وہ کرسی پر سے گر گیا مہا موجود اس کے رشتے داروں نے اس کو علاج کے لیے ہسپیٹل منتخل کیا تاہم ڈاکٹرز نے معاینے کے بعد اس کو مردہ خرار دیا اس واقعے کے ساتھ ہی شادی کے گھر میں ماتم چھا گیا نامور شائر منور رانہ ہسپیٹل میں ہوئے شریک وینٹی لیٹر پر رکھے جانے کی ملی اطیلہ بیٹی نے کی دعا کی اپیل مشہور و معروف شائر منور رانہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے جس کے بعد انہیں ریاست اتر پردیش لکھنوں کے اپولو ہسپیٹل میں شریک کر آیا گیا ہے معلوم ہوا ہے کہ وہ آئی سی ایو میں زیرے علاج ہے اور انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے اس بات کی اطیلہ ان کی دختر سمیہ رانہ نے دی ہے منور رانہ کی دختر نے ویڈیو پیغام کے ذریعے والد کی خرابی سہت کی اطیلہ دی انہوں نے کہا کہ ان کے والد کی طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے لیکن اب حالت زیادہ بگڑنے پر انہیں ہسپیٹل میں شریک کر آیا گیا ہے انہوں نے عوام سے ان کے والد کی آجلانہ صحتیابی کے لیے دعاوں کی خواہش کی ہے ذرائع کے مطابق ڈاکٹروں نے آئندہ 72 گھنٹوں کو انتہائی اہم خرار دیا ہے اور مسلسل ان کی صحت پر نظر رکھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کی نئی امارت کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا صدر سے افتتاح کرانے کا کیا جا رہا ہے مطالبہ سپریم کورٹ میں ایک مفاد عامہ کی عرضی پی آئی ایل دائر کی گئی ہے جس میں سپریم کورٹ کو یہ ہدایت دینے کی مانگ کی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کی نئی امارت کا افتتاح وزیر آزم نرندر موڈی کے بجائے ملک کی صدر دروپتی مورمو کے ذریعے کیا جانا چاہیے درخواست گزار سی آر جیا سوکن جو پیشے سے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں انہوں نے عدالت عظمہ میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لوگ سبح سیکریٹریٹ نے صدر کو افتتاحی تقریب میں مدون نہ کر کے ہندوستانی آئین کی خلاف ورزی کی ہے ایسا کرنے سے آئین کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے بریٹش ائر ویس کے یونی فارم میں ہجاب ہوا شامل برطانوی فضائی کمپنی کے یونی فارم میں ہجاب کو بھی شامل کیا گیا ہے گزشتہ بیس سال میں یہ پہلی بڑی تبدیلی کی گئی ہے اس تبدیلی میں مرد ملازمین کے لیے تری پی سوٹ اور خواتین کے لیے کئی آپشنز شامل ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق فضائی کمپنی کی خواتین ملازمین کی یونی فارم میں جدید جمپ سوٹ ہجاب نیم آس تین والی شرٹ اور دیگر آپشنز شامل ہیں بریٹش ائر ویس کا کہنا ہے کہ ہجاب سخافتی اور مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہوئے آرام اور سہولت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے سلمان خان نے چھوٹے بچے سے مل کر اپنے چاہنے والوں کا جیت لیا دل انٹرنیٹ پر زبردست رد عمل سلمان خان نے اپنی تازہ ترین ویڈیو سے سب کو یاد دلایا کہ وہ بچوں سے پیار کرتے ہیں سلمان خان کو چاہشنبے کی رات دیر گئے آئیفہ دوہزار تیویز کے لیے ابودابی جاتے ہوئے دیکھا گیا سپر سٹار سلمان خان کو ممبئی ہوائی اجے پر اپنی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ دیکھا گیا جو ان کی پرواز میں سوار ہونے کے لیے جا رہے تھے تاہم جب سلمان نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا اداکار تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس نے روکا اور چھوٹے بچے کو زندگی بھر کی یاد دلا دی انسٹرگرام پر ایک پیپرازی کے ذریعے شیئر کی گئی ویڈیو میں سلمان خان کو اپنی ٹیم کو روکتے ہوئے اور ایک نوجوان لڑکے کو اس تک پہنچنے کی اجاست دیتے ہوئے دیکھا گیا اس لڑکے کو دورتے ہوئے دیکھا گیا اور اسے گلے لگاتے ہوئے سلمان خان کو بڑی مسکراہت کے ساتھ چھوڑ دیا اداکار سلمان خان نے اسے گلے لگا کر سلام کیا ویڈیو میں جس چیز نے ہماری توجہ حاصل کی وہ سلمان خان کا نیا روپ تھا یہ دی پچیس میں کی ٹاپ نیوز ٹی وی این نائنڈی نائن نیوز چانل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں موسیقی